چاہے ہم ناظرین کرام بانیحال سیٹ کی بات کرے ہم انتناک کی سیٹ کی بات کرے دوڑا کی بات کرے تو کافی کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں کانگریس کے حوالے سے اور بتایا جا رہا ہے کہ کانگریس جو ہے وہ جمان کر رہا ہے کہ انہیں بارہ سیٹیں دی جائے جبکہ نیشنل کانفرنس ساتھ سیٹ اوپر اڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں اور اس اتحاد کا کیا ہونے والا ہے وہ پتہ چلے گا لیکن فیلال عارف عارف سوال یہ ہے میرا بانیحال کی بات کرے ایسٹ انتناک کی بات کرے انتناک بست کی بات کرے ڈوڑا کی بات کرے ہم حضرت بل کی بات کرے کوکرناک کی بات کرے تو بڑا کنفیوجن ہے لگتا نہیں تھا کہ ایسا ہوگا اور ہم نے آج بھی دیکھا کہ جو ہوم مینسٹر کے طرف سے بیان آیا ہے بی جی پی کے سینئر لیڈروں کا جو بیان آیا ہے اب سب سے پہلے میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گا ابھی جو اتحاد ہے کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے درمیان لگتا تھا کہ چل کہ آپ داروں خلافہ ڈلی میں موجود ہے کیا کچھ خبریں آ رہی ہیں کیا کچھ ہوا ہے نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر نے کہا کہ اس اتحاد سے کانگریس کو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر سجاد شاہین نے بھی اس اتحاد کی مخالفت کی ہے اور کہا کہ اس اتحاد سے پارٹی کے کارپنوں کو ٹکٹ نہیں ملے گا بلکہ اتحاد کرنے والی دوسری پارٹی کے کارپنوں کو ٹکٹ ملے گا جمہو کشمیر میں اسمبلی دکھا بات کا جت سے اعلان کیا گیا ہے تب سے پارٹی کی آنطر مہار انکامہ ہے نیشن ایمیر واد رمیان کے سینئر لیڈیو کن شام کو قیاس آرائے کیا جائی تھی کہ یہاں پر اصلاح منظر ہے آپ کے آ سکتا ہے لیکن یہاں پر کسٹر سے جا رہی ہے ویڈر واد رمیان کے درمیان اس موانے سے وہ لسٹ بھی تاکھیر کا شکار ہوتی ہوئی نظر آرہی ہے تین دن بعد بھی عبیدوالوں کے لئے سامنے نہیں ہے انہیں جکہ لیشنل فاندرمیس کے تین عمیر واہ و علی کانزاد تنامدر کی پہلے مدلے کے تance عن طاقل کیا ہے اور کانجرس کے ایک عبیدوال کے ابھی تاں کانجرس کے طاقل نہیں گی لیشنل فاندرمیس کے ساتھ ایک ساتھ کے بعد کانجرس میں ادرری پغلافت شروع ہو گئی ہے حالت کہ ضائع کے مطابق نیشنل فاندرم سے جمہور دوشل نے نگروڈار آفتار دولانا مجھے پورا، نو شہرہ، سندرکلی، جناب ویلی سمیت دس سے زائد شرطوں کا عوضہ بکیا ہے جس کی وجہ سے پارٹی کے اندر ہی مخالفہ شروع ہو گئی ہے اگر کشمیر کی اس صبح کی بات کریں تو جمو کشمیر میں کانگریس کی جانب سے بھی بارہ شرطوں پر یہاں پر مانگی جاری ہے کہ بارہ نشتوں کے کانگریس کے امیدوار یہاں پر کسمتر آزمائی کریں گے تو یہاں پر کانگریس کی جانب سے ساتھ طور پر مانا کیا جا رہا ہے اور یہاں پر نشتوں کے امیدوار یہاں پر آمادہ ہو گیا ہے کہ ساتھ سیٹیں کانگریس کانڈیٹس کو مل سکتی ہے لیکن کانگریس یہاں پر ہڑی ہوئی ہے بارہ سیٹ نشتوں پر کانگریس کے امیدوار یہاں ہی کھڑے ہوئی ہیں عریف میں آپ کو روکوں گا اس سے پہلے کہ میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کس کی سیٹ پر کہاں پر معاملہ چل رہا ہے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نشنل کانفرنس ساتھ سیٹیں دینے کیلئے تیار ہے شیرنگ پر لیکن جہاں کانگریس جو ہے وہ بات اب چونکہ اگر جمعہ کی بات کریں اس لیے آپ کا کشمیر میں نہیں ہے جمعہ میں بھی بڑے افتلافات کھڑے ہوئے ہیں اور جب ہم بات کرتے ہیں بانیال کی جو نشنل کانفرنس کے وہاں پر سجاد شاہین ہے اور کانگریس کے وکار رسول ہے وہاں پر زبردست معاملہ کھڑا ہوا ہے دونوں لیڈران تیار ہیں ان میں یہ بات سننے کے لئے نہ وہ پارٹی کی لیڈرشپ کی سن رہے ہیں جو ذرائع پر پردہ چلا ہے اور نہ وہ یہ ماننے کے لئے تیار ہے نہ شاہین صاحب نیچے اترنے کے لئے تیار ہے نہ وکار صاحب اترنے کے لئے تیار ہے اب جمعہ میں بھی خبریں آ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی اتحاد کو بڑا دچکہ لگ سکتا ہے اب بالکل تاریہ کروئے یہاں پہ بات کریں گے جس طرح سے بانی حال کی بات کی آپ نے جس پہ جو ہے کافی ارچنے پیدا ہو جاتی ہے اداعات کو قائم رکھنے کے لئے کیونکہ نیشنال کانفرنس کے سینئر نیٹر جو ہے سجاد شاہین ایک عوامی جلسے کے دوران بانی حال میں کانگریس اور نیشنال کانفرنس کے درمیان اتحاد کی جم کر مقالبت کی ہے انہوں نے کہا کہ میں پر امید ہوں کی مجھے اندکابات لٹنے کے لئے بانی حال سے منٹیٹ بلے گا تاہم دوسری جانب بانی حال سیٹ پر کانگریس کے سینئر لیڈر وکار رسول وانی کا نام جو ہے وہاں پہ سامنے رکھا جا رہا ہے کانگریس کی جانب سے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ بانی حال سیٹ پر وکار رسول وانی کو منٹیٹ بلنا چاہیے لیکن جس طرح سے سجاد شاہین نے آج جو ہے اس جلسے کے دوران صاف طور پہ اگر کانگریس کی بات کریں گے کانگریس ریڈر وکار رسول کی بات کریں گے تو ان پہ کافی الزام تراشی کرتے ہوئے انہوں نے صاف طور پہ ان کے الزامات لگائے کہ اس طریقہ اس قرآن لوگوں کے لئے جو ہے بانی حال سیٹ نہیں دلنا چاہیے وہ کرتا ہی طور پہ مجھے تراشی کا اندرسے قرآن لوگوں کا ساتھ نہیں دیا جائے مجھے تراشی کا اندرسے دس سے زائد سیٹوں کا مطالبہ کیا ہے تو یہاں پہ جس طرح آپ نے دیکھیں گے تو وہاں پہ نیسل کانگریس مطالبہ کرتے ہوئی نظر آ دیئے کہ وہاں پہ دس سے زیادہ سیٹیں ہمیں بلنی چاہیے اسی طرح پلکل کانگریس کی جانب سے کشمیر سوپے میں دس سے بارہ سیٹیں جو ہے کانگریس مطالبہ کرتے ہوئی ہے یہاں کو قائم رکھنے کے لیے اور بارہ سیٹوں پہ یہاں سے لگنا چاہتی ہے اگر ہم بات کریں گے جو ہوں پہ کشمیر سوپے کے دی اور اگر بات کریں گے اگر بات کریں گے ساتھی ساتھ یہاں پہ بات کریں گے کوڑا سیٹ کی وہاں پہ بھی کانگر جو ہے اپنا گندے دوہ خرا کرنا چاہتی ہے یہاں پہ حضر پل سیٹ پہ کافی گمہ گمہ ہی نظر آ دی ہے حالانکہ کانگریس کے یہاں پہ جو نیرپران ہے ان کی سایجانت کے ساتھ کہ یہاں پہ حضر پل سیٹ پہ موسیقی 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 بہت بہت شکریہ عارف آپ اس پر نظر رکھے اور ایسا لگتا ہے کہ جو اتحاد بنا تھا جس طرح سے پہلے ہی لگ رہا تھا کہ نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی معاف کی جی کہ کانگریس ایک ساتھ چلنے جا رہی ہے لیکن کہیں نہیں کہیں لگتا ہے کہ گاڑی کے دو پہے چلنے ہی پا رہے ہیں اور یہ اتحاد شاید مشکل سے آگے بڑھے گا